دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو نئی ایک ٹرینڈ شروع کر لیا ہے حکومت نے جو مذہب کو استعمال کرنے کا کل راولپنڈی میں کانفرنس ہوئی اور فائز عیسہ صاحب کے اوپر جس قسم کے فتوے وہاں سے ایشو ہوئے ہیں وہ فائز عیسہ صاحب کا ظاہر ہے جو ایک رول ہے جو اس طرح سے انہوں نے انتخابی نشان لے لیا جس طرح سے انہوں نے ملٹری کورٹس کے اوپر ایک کیا انہوں نے اپنی کوئی لیگیسی تو اتنی کوئی شاندار نہیں چھوڑی لیکن اس کے باوجود دیکھئے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس طرح سے مذہبی حوالوں سے ان کے اوپر لانا کرنا وہ تو بڑی ایک انفورچنیٹ بات ہوگی وہ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو مسلم پرسنل لوگ کو جس طرح سے ویپنائز کیا گیا ہے آج آپ نے دیکھا جو بشرا ویگم کا اور دو کے اس طرح اس کو جس طرح سے ڈیلے کیا گیا یہ سارا جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں ان معاملات کے لیے یہ ایک بڑا تباکن چیز ہے اور پیپلز پارٹی سے یہ امید کہ وہ ان کی حکومت ہی کہ وہ بھی ابھی نہیں کاموں میں شروع ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ بڑی افسوسناک بات ہے جہاں تک پاکستان میں کل نواز شریف صاحب کو یاد آ گیا اٹھائیس سال کے بعد یوم تقویر بنانا اور جتنی ستائی انہوں نے گفتگو کی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک نئی لیڈرشپ ابرے گی پیپلز پارٹی کے اندر نئی لیڈرشپ ابرے گی دیکھیں جو بھی ہے پی ٹی آئی کی ایک کریڈبل اپوزیشن کی ضرورت تو ہے نا اب وہ کریڈبل اپوزیشن نون لیگ اور بیپلز پارٹی میں شریف اور زرداری مائنس آگے آنی ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے باقی یہ ہے کہ ججز نے جس طرح سے سٹینڈ لیا ہے اسلام آباد میں جس طرح محسن کیانی جیسے جو لوگ ہیں جو بابر ستار جیسے جیسے لوگ ہیں جو کہ آتر مناللہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ امید ہیں پاکستان کی سوسائیٹی کی پاکستان کی سوسائیٹی میں ہمیشہ ججز کا رول بڑا اہم رہا ہے دیموکریسی کے لیے جمہوریت کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے لیے اور یہ ججز ہی ہیں جو کہ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پوری قوم اس وقت ان ججز کو دیکھتے ہیں شاعر فراد علی فرادشاہ کی گرفتاری کو آخر کار وہ منظور کر لیا گیا مان لیا گیا کہ وہ ہے کیا دیکھتے ہیں کس طرح مطلب یہ شاعروں کو بھی بسٹھائے دیں وہ کہتے ہیں نا ہائی کورٹ نے منوایا ہے خود کو وہ کہتے ہیں نا اہل زبان کب مانتے تھے حفیظ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں تو محسن کیانی صاحب کو سلوٹ کریں اور جو انہوں نے انزام لیا ہے نواز شریف نے سابق چیز پاکستان کی اوپر کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب پچھتر سال کی عمر میں نا وہ ایک سٹھائے ہوئے بوڑے کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں جو اپنے روج میں فس گیا ہے وہ اس سے آگے ہی نہیں نکل رہا بھئی پاکستان کے مسئلے اور ہیں آپ عجیب و غریب اور باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا تعلق ہے نواز شریف کا آپ صرف زندگی کا ایک ہی مقصد ہے مریم نواز کو وزیراعظم بنانا پاکستان میں ان کی ایک روپے کی جائداد نہیں ہے ان سارے خاندانوں نے پاسے پاکستان سے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کی سیاستیں ختم ہیں یہ تو زبردستی امپوز ہوئے ہیں وائلنس کے ذریعے امپوز ہوئے ہیں جب یہ وائلنس کم ہو جائے گا یہ فارغ ہو جائیں گے آخری جھٹکہ چاہیے انہیں بس آخری جھٹکہ لگنا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی میں نئی لیڈرشپ آ جائے گی ججز نے جس طرح سے سٹینڈ لیا ہے اسلام آباد میں جس طرح محسن کیانی جیسے جو لوگ ہیں جو بابر ستار جیسے جو لوگ ہیں جو کہ آتر من اللہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ امید ہیں پاکستان کی سوسائیٹی کی پاکستان کی سوسائیٹی میں ہمیشہ ججز کا رول بڑا اہم رہا ہے دیموکریسی کے لیے جمہوریت کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے لیے اور یہ ججز ہی ہیں جو کہ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پوری قوم اس وقت ان ججز کو دے گیا شاعر فراد علی فرادشاہ کی گرفتاری کو آخر کار وہ منظور کر لیا گیا مان لیا گیا کہ وہ ہے کیا دیکھتے ہیں کس طرح مطلب یہ شاعروں کو بھی سٹھائے دیں گے وہ کہتے ہیں نا ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے منوایا ہے خود کو وہ کہتے ہیں نا اہل زبان کب مانتے تھے حفیظ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں تو محسن کیانی صاحب کو سلوٹ کریں اور جو انہوں نے انزام دیا ہے نواز شریف نے سابق چیز پاکستان کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب پچھتر سال کی عمر میں وہ ایک سٹھائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں جو اپنے روج میں فس گیا ہے وہ اس سے آگے ہی نہیں نکل رہا پاکستان کے مسئلے ہو رہے ہیں پاکستان میں ان کی ایک روپے کی جائداد نہیں ہے ان سارے خاندانوں نے پاسے پاکستان سے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کی سیاستیں ختم ہیں یہ تو زبردستی امپوز ہوئے ہیں وائلنس کے ذریعے امپوز ہوئے ہیں جب یہ وائلنس کم ہو جائے گا یہ فارغ ہو جائیں گے آخری جھٹکہ چاہیے انہیں بس آخری جھٹکہ لگنا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی میں نہیں لیڈرشپ آ جائے گی